ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جی واپس آتے ہیں گفتو کی طرف جی فیصل آپ کچھ بتا رہے تھے کہ اب یہ کہکشہ اس دفعہ آسان نہیں ہے اس دفعہ نہیں ہے ایسے ہو سکتا جو پہلے ہوتا رہا آپ نے بریک پہ جانے سے ایک اچھی بات کی پولیٹیشن اور لیڈر میں فرق دیکھیں عمران خان ٹریڈیشن پولیٹیشن کہیں سے بھی نہیں ہے نہیں ہے عمران خان نے اس قوم کے لیے جو کچھ کیا اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ کوئی پولیٹیشن نہیں کر سکتا اچھا جی فیصل صاحب میں آپ کو تھوڑی الیگیشن ذرا بتاؤں جو موسلی عوام میں ان کی بارے میں آتی ہیں مورل ویلیوز بڑی ڈسٹرپ کر دی ہیں پاکستان کی آپ نے جب ٹریڈیشنل سیاسددان کی بات کی تو دو تبکوں کو عمران خان میں سیکنڈی وہ کہتے ہیں وہ تھوڑے کانوں کے کچھے ہیں تیسرا بہت بڑی الیگیشن فلیکسیبیلٹی نہیں ہے یہ تو وہ باتیں آپ کر رہی ہیں جی وہ سبح سفیرے نہیں اٹھتا اور وہ جی دان صاف نہیں کرتا نہیں جی فلیکسیبیلٹی تو کہتے ہیں فیصل صاحب کے ایک لیڈر کی سب سے ٹاپ کی بات کیا ہے ایک لیڈر کی اس کا دیانتدار ہونا اماندار ہونا فلیکسیبیلٹی وغیرہ دیکھیں مجھے ایک پولیٹیشن نہیں ایک عظیم لیڈر نظر آتا ہے عمران خان کی نظر اگلے الیکشن پہ نہیں ہوتی اگلی جنریشن پہ ہوتی ہے آنے والی نسلوں پہ ہوتی ہے قوم بنانے پہ ہوتی ہے خیبر پختون خواہ میں جتنا یومن ڈیولپنٹ میں کام ہوا ہے وہ اسی لیے کہ انسانوں پہ انویسٹ کیے عوام کو دیئے اگر آپ عوام کو کھڑا نہیں کریں گے عوام کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو یہ آرٹیفیشل مارکٹنگ جو آپ کی کاسمیٹکس کی ہیں طریقے یہ تو لوگوں کو بے فکوف بنانے کی ہیں یہ تو کچھ ٹھیک دار بھی کر سکتا ہے اس میں آپ کو پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر ایک لیڈر ہوتا ہے اب مثال کے طور پہ چائنہ نے سٹیٹمنٹ دے دی ٹرمپ کے بعد پاکستانی گورنمنٹ چپ چپ تھی پہلے چائنہ بول گیا کہاں تھے لیڈر یہ صرف پرائیم منسٹر ہیں پرائیم منسٹر ایک لیڈر میں فرق ہے یہ خوشی کی بات ہے جو اچھی بات ہے نوٹ کو ایکسپٹ کرے ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پولیٹیکل کیاوس میں بھی اگر ایک پیج پہ آئیں تو ٹرمپ کی پاکستان کی خلاف سٹیٹمنٹ کے بعد آئیں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور وہ کومن تھی آپ اپلی شیڈ کریں ایک ہے ہمارا اسکری فرنٹ اور ایک ہے پولیٹیکل فرنٹ اسکری فرنٹ پہ ہم نے زبرتست یہ جنگ لڑی کوئی جنگ ہماری نہیں تھی نائن لیون میں کوئی پاکستانی نہیں تھا ہمیں اس جنگ میں ڈالا گیا ہم نے بھربور طریقے سے لڑی دیشت گردوں کی پناہ گئیں تباہ کی پاکستان میں عمل لے کر کے آئے نہ سے پاکستان میں پوری دنیا کے عمل کی سلامتی پاکستان نے بنائی اور پاکستان نے اس جنگ میں بھرپور کردار ادا کیا اسکری فرنٹ ایک ہے ہمارا پولیٹیکل فرنٹ پولیٹیکل فرنٹ میں ہم ناکام ہوئے ہیں اپنا کیس دنیا پہ باور کرانے میں نواز شریف نائل وزیراعظم نے ریکارڈ دورے کی ہیں باہر کے اربوں روپے کے باہر کے دور کدھر ہے فورن پالیسی چٹلے کے جاتے سے پڑھنے کے لیے لانگ ٹرم فورن پالیسی سامنے آئی نہیں ہے کسی پالیسی جس پہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں یہ نہیں کہ اس لیے یہ سٹیٹمنٹ دے دی اچھا ابھی تو ایک پیج پہ آئی نا سر ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد کم از کم یہ تیپریسیشن دیا کریں کہ جی ملک کی سالمیت پہ ہم ایک پیج پہ ہیں جن لوگوں کی جداد یہ بھی ایک قانون پاس ہونا چاہیے زفر علی شاہ صاحب کہ جن لوگوں کی جدادیں دولتیں باہر ہیں وہ پاکستان میں حکومت کرنے کے مجاز ہو ہی نہیں سکتے یہ آنا چاہیے کوئی آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا جب تک اس کی ایک ایک پائی پاکستان میں نا فیصل صاحب صرف اپوزیشن کی باتیں کرتے ہیں نہیں جب ان لوگوں کے اربوں روپے باہر ہیں سرے میں محل ہیں لندن میں فلیٹس ہیں یورپ میں دولتے ہیں امریکہ میں ان کے بینک اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں یہ ان کی مجال ہے ایک ٹرمپ کے سامنے بات کرتے ہیں یہ بات ہے تو ہم چلے یہ جتنی بھی انہوں نے کوشش کی باقی پارٹیز نے عمران خان صاحب کے بارے میں کرپشن کی کیسیز بہت سٹرانگ ڈیویلپ نہیں کرپائے لیکن ان کے بارے میں بھی ایک نون بیلیبل جو وارنٹ ان کا آیا ہویا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ایک نون بیلیبل وارنٹ ہے لیکن پھر بھی وہ باہر بھوم رہے ہیں وہ جو ہے نا جو آپ بات کریں ایٹی سی کی وہ دھرنا ہے کسی بھی جمہوریت میں آپ اسے ویگ تو نہ کہیں نا ہے تو وارنٹ ناصر پکڑے نا گورنمنٹ ان کی ہے نا گورنمنٹ تو ان کی ہے پی ایم ایل این کی ہے کیوں نہیں پکڑ لیں گرفتار کریں ابھی چکوال گئے ہوئے جائیں گرفتار کریں عمران خان تو تھوڑی ڈرتے ہیں وہ دھرنے کی اوپر دھرنا جو دیا تھا اس کی اوپر ایٹی سی کا کسی بھی جمہوریت میں پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ دھرنا دے پروٹیسٹ کریں صحیح زفر علی شاہ صاحب 62-63 جب لائی گئی تو سب کو پتا تھا کہ یہ کیوں لائی گئی ہے کسی ایک کو سنب کرنے کے لیے آپ اپنی روح کے اندر چھیڑ چھار کرتے ہیں آئین رو ہوتا ہے رہا سٹیٹ کا کیوں لائی گئی تھی آج اس نے اتنی تکلیف دی کہ آپ کو فارغ کرا دیا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چینج ہونی چاہیے تھی اب باقی بھی شاید سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 62-63 پہ تو ہم بھی نہیں پورے اترتے اب اس کو چینج ہونا چاہیے یا یہ اب نہیں چینج ہوگی بجائے باہا سر تریصر کچھ چینج کرنے کے تو بندے کیوں نہیں چینج ہو جاتے سر پہ تو پوری پارلیمنٹ پاری ہو جائیں آ تو چینج ہو جائیں نا بھو جائیں کیوں پارلیمنٹ کو کوئی وہ استابل تھوڑا ہی ہے پارلیمنٹ ہے سر آسان ہے پوری پارلیمنٹ کو ایک نہیں بندہ نکال سکرے ہوتے نہیں میرے بھو ٹھیک ہو جائیں نا اچھا ٹھیک سر یہ بھی پھر ھیک ڈٹوپین وارلک آم اسے کو تک کیا کریں؟ واقعی ہے اس کو آپ کو یہ ساکھتا ہے اس کو کامیاب کریں نہیں حیصل صاحب از امران خان صاحب امران خان صاحب کے مطارق وہ اس کو یہ ساکتا ہے امران خان صاحب امران خان صاحب باستر ترے سار باستر ترے سار باستر ترے سار لیکن پوری ایک جو چیز ہے میں اتنا نہیں قانون کو میں قانوندان نہیں ہوں یا میرا ایکسپرٹیز نہیں ہے سینئر یہاں پہ زفر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوں غلطیاں بھی نکال سکتے ہیں میں اس پہ بات نہیں کروں گا لیکن ایک چیز میں ضرور بتاتا ہوں پوری دنیا میں کسی بھی حکمران کا یا لیڈر کا صادق اور امین ہونا مست ہے بات یہ ہے یہ بیسک چیز ہے اگر آپ آنسٹ نہیں ہیں آپ کو کوئی آپ نہیں کر سکتے یہ اس لیے نکال رہے ہیں کیونکہ یہ ہے ہی نہیں صادق امین ان کے جھوٹ پہ جھوٹ یہ اس لیے نکال رہے ہیں امران خان صاحب نے کہا ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ لائسنس دینا چاہ رہے ہیں کرپشن کو کہ کرپشن جائز کرنے فیصل صاحب امران خان صاحب کہتے ہیں صادق امین تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا وہ تو ایک ہی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اب کیا کریں آپ کو تو لیڈر نے یہ کہا ہے امران خان تو نہیں کہتے امران خان نے اگر 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 آپ کو لکھائیں že آپ کو لیا سوچتا ویڈرم شخص کلی مجھے تزیارات نمیشہ روی شاکر ازیز بازیز جمع کشان جمعی چاکر سوچتا بازی علیہ وزید جو چاکر اپنا شکر بازید بازیال بازیارات اندگنم بازید 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 ان شخص اس کی طرف سے بھی انجل تک ہوئی اس کی طرف سے ہمیں اپنے بیان کھی دیکھیں امران خان صاحب کا ہے باستر ترینسر اگر انہوں نے باستر ترینسر ختم کرنے کی کوشش کی تو ہم سرکوں پہ آئیں گے اتجاج کریں گے پہلے ان کو لگتا تھا کہ جب تک امران خان صاحب کو لگتا تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی صادق امید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سیور نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ٹھیک ہے نا جی جھوٹ انسان کو نہیں بولنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو جو ان کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم باستر ترینسر نکال دیں اور ہم کہیں جی اور نہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری دنیا میں یہ ضروری ہے ایک حکمران مجھے آپ ایک باہ بتائیں ایک بندہ جو حکمران بنتا ہے پاکستان میں وہ جھوٹ بولتا ہے اپنی قوم سے وہ چوری کرتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے تو ملک کا کیا حال ہوگا تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک حکمران کا بلکل ٹرانسپیرنٹ ہونا صادق ہونا امین ہونا اور اس کا آنسٹ ہونا ضروری ہے اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں اس کے بجائے باستر ترینسرٹ کے بجائے ایک نیا قانون لائیں کہ کوئی بھی آدمی جس کے ایسٹ پاکستان سے باہر ہیں وہ الیکشن نہیں لگتا واہر آپ کیا سکتانے کچھے بہترین سوارے چیزیں جس میں آپ اس لئے بھی کسی کے بھی ایسٹس وٹیں نہیں باہرانی شکریف پاہرلیمنٹ کا ممبر بلکل زفریلی شاہ صاحب یہ ہے سے کچھ بھی طرح ہے جسرٹ کے بھی کچھ بھی طور پرلیمنٹ نے بےڈے گی بہترینی کو اس لئے میں ایک آپ کو ہمیں آتنے کیا ہے پارلمیمٹ کے بجائے امرار ہونا بھی فرکلیمٹ کیا ہے لوگوں کا انٹریسٹ باش کرنا ہے نا یہ تو وہ دیکھتے دی نا یہی غلط بات ہے اس لیے صرف ہم کہتے ہیں پریکٹیکل بات کی کیا یہ مان جائیں گے پارلیمنٹ والے اس بات کو جن کا ویسٹر انٹریسٹ ہے وہ نہیں مانے گے پھر اس کا مطلب ہے یہ بات ٹھیک ہے میں تو یہاں تھا کہتے ہیں ایسٹ کی بات کیا تھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس ایکاؤنٹ بھی ہو وہاں پر باہر ملک کا اس کو اریکشن دلٹنے کیا ہے دیکھیں نا کہ جو شخص ملک کا وزیراعظم تو بنا چاہتا ہے لیکن آپ نے بیسر میں اسے پار رکھے ہوئے ہیں کیوں سر وہ تو اتنے سر کیوں نواز شریف صاحبی مجھے نکالنا کیوں وہ اتنے کیوں کا جواب تو سر ایسٹ کی بات ہے کہ لوگوں سے آپ کرجے لیتے ہیں اپنا پیچاس اوار اچھے اتنے مورل کرج زفرلیش صاحب میں ہے کہ وہ صحیح کو صحیح کہتے ہیں کسی بھی کیونکہ یہ پولیٹیشن نہیں ہے یہ لیڈر ہے صحیح بات ہے یہی فرق میں آپ کو بتا رہا تھا اگر یہ پولیٹیشن ہوتے ہیں تو اس فرق کہتے ہیں ہاں جی مجھے صحیح کہہ رہے ہیں کیوں نکالا ان کی پارٹی میں وہ کلچر آ چکا ہے انفورچنلی فصل صاحب یہ کلچر کی بات آپ نے کیا ہے میں نے ایک بات کی کہ مورل کلچر آپ کی پارٹی نے دیولپ کیا ہے میکسیم میجورٹی کس کلچر کیا ہے مجھے سمائی نہیں ہے سمائی مورل کلچر کیا ہے اسے تھوڑا سا کونٹری ہے جیسے کہ ہم ایشہ کلالایی کا مہتر نہیں ذکر کر رہے ہیں لیکن افترال جتنی بھی چیزیں ہیں پاکستان کی عبادی ساٹھ سے ستر پرسنٹ دہی علاقے میں راتی ہے جہاں پہ شاید روڈ پہ بھی خواتین کا نکلا معیوب سمجھتے ہیں اگر وہ یہ والا کلچر دیکھتے ہیں جو پی ٹی کے ساتھ جوڑ چکا ہے تو اس کو آپ نے سمجھتے ہیں اسے لیٹل بیٹ کونٹری اور پاکستان بیسک کونٹریڈیشنز آپ بیسکی انسلٹنگ دوس فیملیز جو کہ جلسوں کا مہتر ہیں دو طبقے سیاست میں پہلی بار متارک ہوئے ہیں نوجوان اور خواتین خواتین اپنے حقوق کے لیے نکلیں ہیں فیملیز نکلیں ہیں بچے بزرگ سب نکلیں ہیں یہ تو اچھا پولٹیکل کلچر آیا ہے لیکن جو باقی آپ بات کریں ہیں کہ خواتین کی وہ ہر پارٹی میں خواتین جلسوں میں ہوتی ہیں ہر پارٹی میں ہوتی ہیں اور ہم بڑی عزت کرتے ہیں خواتین دیکھیں نا ہمارے ملک میں ایک غلط چیزوں کے پیچھے لوگوں کو لگا کر کے یہاں پہ کرپشن کے لیسنس دیے جا رہے ہیں کرو جی کرپشن بڑے فخر سے پیپلز پارٹی کا ایک منسٹر کہہ رہا تھا ہاں جی کرپشن کرتے ہیں کون نہیں کرتا حمزہ شہباز نے جا کے سکول میں بچوں کو کہا بچو کرپشن ہوتی ہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں یہ ریت پڑھنے دیں یہ ہوتا ہے ملک چلتا ہے کرپشن ہوتی ہے کدے لے کے جا رہے ہیں ملک کو کیا آپ کرپشن کو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ایک لیڈر کھڑا ہوا اس نے کرپشن کے خلاف جاہد کی پورے مافیا کو ٹیک آن کیا وہ ایک شاعر نے کہا کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھا ہوں کہ جب وہ سامنے آ تو سب کو تکلیف ہوئی چھوٹی چیزیں نکال کر کے اللہ جیسے عزت دیتا ہے دیتا ہے جیسے ذلت دیتا ہے دیتا ہے اچھا ٹھیک ہوگی انسان نہیں کر سکتا صفلی صاحب یہ جو کلچر جوڑا جاتا ہے یا کہلیں کہ شاید پاکستان میں نوملی ایسا نہیں ہوا تک کہ خواتین اتنا آؤٹسپوکن ہو کے روڈ پہ کسی بھی جلسے میں جائیں واضح الفاظ نہیں دیفنیٹلی لینے چاہیے جو نوملی لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی کے کلچر میں یا جلسوں میں خواتین جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تصویر اور پیش کرتے ہیں پاناما کے ریزلٹ سے کچھ پہلے جی آئی ٹی کے ریزلٹ سے کچھ دن پہلے آصف کرمانی صاحب ایف سیون اسلامباد میں کسی گیسٹ ہاؤس سے پکڑے جاتے ہیں پوری ان کی تمام ثبوت تصویریں سب کسی خاتون کے ساتھ اچھا جی اس کے بعد ہاں جی اس کی ویڈیو بھی آئی ہے ہم نے اس کو دکھایا بھی بلکہ اب پھر آن ائر بتا رہے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں یہ جی آئی ٹی سے کچھ دن پہلے سر اچھا جی اس کے ساتھ سر دوسری بھی آپ کو بات بتاتے ہیں تاکہ یہ بھی ساتھ اس کے جوڑ دیں اچھا جی سر آج وہ کرمانی صاحب آؤٹسپوکن بھی ہے وہ بلکہ سپوکس پرسن ہے جو نوازشریف صاحب ہے ان کے وہ اور کلوز ہو گئے اس انسیجن کے بعد ٹھیک ہے سر وہ تصویر صرف کمپیرزن کے طور پہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ خواتین کا جو ایک لیبل ہے کہ ان کو ڈیفرنٹلی ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح سے بھی کیا جاتا ہے یا ان کے جلسے میں وہ ڈیفرنٹلی اپیئر ہوتی ہیں جو پاکسن کا بیسک کلچر نہیں ہے تو آپ انڈور اور ان ہاؤس کیا کر رہے ہیں کمپیرزن کے کون زیادہ پھر کہاں پر کھڑا ہے آسے فیض تممن صاحب ام اینے ہیں چار روز پہلے ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے جلکہ یہ شاید ایک نیوز بھی ہوگی ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے فیض تممن صاحب کے خلاف اور انہوں نے جو بھی ایلیگل اور ایمورل اور بروٹل ایکٹیوٹیز ایک آئیشہ نامی خاتون اور ایمان نامی خاتون دو بہنیں ہیں ان کے ساتھ جو کی اس کی پوری ڈیٹیل ہے جو کہنے والے اگر چاہتے ہیں تو اس کی بھی ثبوت دکھا سکتے ہیں تو یہ سب اگر آپ انڈور کر رہے ہوتے ہیں اپنی خواتین کے ساتھ یہ بھی آپ ہی کے ملکی خواتین ہیں تو میرا خیال اگر کمپیرزن کرے تو پھر ٹھیک ہے نا اگر آپ جلسے میں بلاا کے آپ انڈورiquیں گے کوئی گوڑ کریں صاحب کرمانی صاحب کی دکھا دیتے ہیں آپ کو اگرہ پہتے ہیں آسف کرمانی صاحب کی وہ فٹیجز دکھائیے گا جس میں ان کے سارے ثبوت ہیں جس کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ وہ کیا ایکٹیوٹی کر رہے تھے جی آئی تی کے ریزلٹ دو دن پہلے اسلام آباد پولیس نے آسف کرمانی کو گزشتہ دنوں ایک نوجوان لڑکی نینہ اکبر کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں رنگے ہاتھوں ایک گیسٹ ہاؤس سے گرفتار کیا بعد آزاں آسف کرمانی کے تارف کروانے پہ موصول کو چھوڑ دیا گیا پنجاب ہاؤس میں کمرہ نہ ملنے کی وجہ سے آسف کرمانی نے حاجی سیف اللہ بنگش کے اس گیسٹ ہاؤس میں کمرہ بک کروایا گیسٹ ہاؤس میں نینہ اکبر ساڑھے پانچ بجے داخل ہوئی اور دیڑھ بجے واپس گئی آسف کرمانی ساڑھے دس سے بارہ بجے تک نینہ اکبر کے ساتھ کمرہ نمبر دو سو آٹھ میں موجود رہا پرل وائٹ کلر کی لینڈ کروزر جس میں نینہ اکبر آئی اس کا نمبر لی نائن زیرو زیرو تھا اور آسف کرمانی جس بلیک کرولا پر آیا اس کا نمبر تھا جی اے سی زیرو سکس فائیو نون لی کے ان کارندوں کی رنگرلیاں اس وقت قوم کے سامنے اس لیے اعلانی ضروری ہیں کیونکہ یہ سب کچھ جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے جی وہ جلسوں میں خواتین کا جانا کوئی پنگیوں کا نہیں کیونکہ خواتین کی بلکہ ایک دو تین پرسنٹ زیادہ تعداد ہے مارے ملک پر بنیس پر 54 پرسنٹ ہے میں یہی ایک کر رہا ہوں نا اب جب ان کی ووٹ ہے جو جب ملک کے وہ پولیٹیکل ایتماسفیر کو یا پولیٹیکل کو وہ ان کا ووٹ دس وی آر دیٹ وی ایفیکٹ کرتا ہے تو وائی ناٹ جلسے میں جانا کیا پابندی ہے بلکل درست ہے جانا کوئی پابندی نہیں بتا ہے آپ نے یہ کربانی صاحب بات کی اور کربانی صاحب جو ہے وہ نہ پولیٹیکل ورکر ہے نہ پولیٹیکل لیڈر ہے ناٹ کو پولیٹیشن ہے وہ میاں صاحب کے ذاتی ملاعظم ہے پیڈ ملاعظم ہے تو اب انہوں نے کیا کیا میں اس لیے کبھی بات نہیں کر رہا ہوں چاہتا کسی پر اس قسم کے مسئلے بھی لیکن آپ کہتے ہیں میں پبلک کر چکے ہیں ہاں ہاں آپ کے اور بھی ہوا ہوگا آپ کے اور فیصل صاحب کی کہہ رہے ہیں کہ یہ آ چکا ہے وہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے یہ بات سنی تھی لیکن دیکھا نہیں ہے کہ وہ کیا ہیں؟ کیا کر رہے ہیں اندوریکٹیوٹیشن کی کیا ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ اچھا فیصل اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کئی علائنس اگر بنتے ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کراچی میں کافی انٹرسٹڈ ہے الائنس بنانے میں کچھ پارٹیز کے ساتھ پی ٹی آئے کی الائنس اگر توقع کریں تو کن کے ساتھ بن سکتے ہیں دیکھیں اس وقت یہ کہنا تو قبل اس وقت ہوگا لیکن جو بھی پارٹی ہمارے منشور کے قریب ہوئی اور وہ انتخابات کے ٹائم پہ دیکھا جائے گا کہ کدھر الائنسز ہو سکتے ہیں ابھی وہ سٹیج نہیں آئی ہے ابھی تو پارٹی میں ٹکٹس بھی نہیں دیئے گئے ابھی تو پارلیمانی بورڈ کا اجلاس بھی نہیں ہوا وہ ہوگا پھر پارٹی کا ایک پورا وہ تو شروع ہو چکا ہے آج ہماری میمبرشپ کیمپین بھی اب چل پڑی ہے تو انتخابات کی تیاریاں تو بھرپور طریقے سے جائے گئے اس پارٹی کے ساتھ بلکل بلیک چوکڑی لگی ہے کہ اس سے تو بالکل الائنس نہیں ہو سکتا وہ وہ پارٹی جس کے لیڈرشپ کے ایسٹس بائر ہیں اسے الائنس نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اگر آپ کی پارٹی کے لوگوں میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے ایسٹس باہر ہیں ان کے اوپر امران خان صاحب کے بارے میں ایک چیز یہ بھی ساتھ میں جب ہم بات کر رہے ہیں اتنے کرٹیسزم کی تو پوزیٹیو بات یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر بڑی کرٹیک کرتے ہیں اور کافی ان کو آلے ہاتھوں لیتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا پارٹی اس ٹائم ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ اپنے ایسٹس کو کیا کریں نہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ قانونیں گانا چاہیے ایک روس تو بورڈ کے جس جس کے ایسٹس بائر ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا یا جس جس کے ایسٹس بائر ہیں وہ حکمران نہیں بن سکتا وزیر نہیں بن سکتا ہاں اٹلیسٹ ہاں اٹلیسٹ اتنا کر دیں تو یہ تو قانون آنا چاہیے اور تحریک انصاف اس کی حمایت کرے گی اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اس کو لیڈ کرنا چاہیے سندھ اور بلوچستان میں کیا سچویشن بنی رہی ہے سندھ میں ہم نے سکھر میں جلسہ کیا اور بہت کامیاب جلسہ ہوا بہت زبدیس جلسہ ہوا اور ہم سندھ پورے میں جا رہے ہیں جلسے کرنے کے لیے اور سندھ میں ہم نے کیونکہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ جیسے ہی وہ پیناما سے فارغ ہوں گے تو وہ سندھ کا روح کریں گے اور سندھ میں ہم آپ دیکھیں گے جوائننگز بھی ہو رہی ہیں شمولتیں ہونے والی ہیں بڑے بڑی جو لوگ ہیں وہاں سندھ کی سیاست کے اندر وہ جو ہمارے نظریہ کے ساتھ جاتے ہیں وہ تحریک انصاف میں اب آئیں گے سندھ پہ خاص فوکس کرنا پڑے گا کراچی میں ہمیں پبلک نے دیکھے نا کراچی میں ویکیوم تھا کراچی میں تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ دیئے لیکن تحریک انصاف کراچی میں اپنی تنظیمی حوالوں سے وہ کام نہیں کر سکی جو کرنا چاہیے تھا تنظیمی حوالے اس کا کیا مطلب ہے اورگنیزیشنل جو سٹرکچر ہے جو ان کی انڈور سٹرکچر ہے کراچی کے اندر تنظیمی جو دھانچہ ہے اس کی اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کراچی کے لوگ تیار ہیں کراچی کا ووٹر تیار ہے تحریک انصاف کو بھی تیاری کرنی پڑے گی کراچی میں اور پورے سندھ میں آپ کو پارٹی کو اورگنائز کرنا پڑے گا جس پہ کام شروع ہو گیا ہے اور اچھے ریزرٹ یہ فورن پولیسی ہمارا منسٹر نیرہ چار سال تک بھی لیکن اب بڑی ضرورت ہے کیونکہ ملک کے اندر کا جو دشمن تھا جب اس کو ہم نے ضرب عزب اور عدل فساد کامیاب آپریشنز کے طرح کافی حد تک پکڑ لیا اس کی سٹرانگ ہو گئی ہے لیکن اب یہ باہر کا جو گرداب ہے وہ بڑا سٹرانگ ہمارے خلاف نیکسس بنتا جا رہا ہے پچھلے دنوں اس نیکسس کی جو پوری ایک چین تھی وہ موڈی کی ملاقات ہوتی ہے نیتن یاہو سے پھر اس کے بعد ان کی ملاقات ٹرم سے ہوتی ہے پھر وہ ایک پوری چین جو ہے اچھا جی اب یہ چیزوں کو توڑنے کے لیے ایک ایسا لیڈر چاہیے جو اس چین کو پہلے تو سمجھے اس کے بعد اس چین کے بارے میں سٹرانگ ریٹیلیشن دے اس بارے میں کیا پارٹی کے اندر اب تک بات ہوتی ہے دیکھیں وار ان ٹیرر پہ پاکستان نے بارہ ہزار ارب روپے خرچ کی ہے مشکل سے ستران سو ایڈ آئی ہے بارہ ہزار ارب لگا ہے اور ایک ہزار سات سو ہاں جی ہمیں لاؤس آیا ہے سیونٹی سکس پرشنٹ کے ساتھ سے جی 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 پاکستان کی قربانیوں میں جو بات پہلے بھی کر رہا تھا امریکہ کی ٹرم کی جو پالیسی ہے وہ ویدن امریکہ بھی ڈسکس ہو رہی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں آپ سی ان ان اٹھا کے دیکھ سارے جگہوں پہ امریکن پریزیڈنٹ کانٹروورشل ہے کہ پاکستان کے بغیر امریکہ آگے موو نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ کے بغیر امریکہ نہیں چل سکتا اور وہ کرٹسائز کر رہے ہیں ٹرم کو کہ ٹرم جو ہے بیسیکلی وہ غلط فیصلے کر رہا ہے ٹھیک ہے نا جی اب انڈیپینڈنٹ ہے یا دوسرے وہاں واشنگٹن پوسٹ ہے یا نیو یورک ٹائمز ہے سب نے لکھا اس چیز کی اوپر کہ آئیسولیٹ کہیں امریکہ ہی نہ ہو جائے ٹرم کی پولیسی فیل ہو جائے گی ٹرم کو نقصان ہوگا امریکہ کو نقصان ہوگا لیکن پاکستان جو ہے ادھر جو نیکسز اب جو الائنس بننے جا رہے ہیں وہ فرق ہیں وہ ہے چائنا رشیا پیٹی ایل بی ان پاور دن بی وونٹ سرنڈر بیفور امریکہ دس ٹائم نیور ایور اور میں آپ کو بتاؤں میرے کہنے سے کیا ہوتا جی یہ نواز شریف نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ جی ہم ڈرون بھی کرا دیں گے اور یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے ہماری لانگ ٹرم فورن پالیسی کی ضرورت ہے تحریکہ انصاف انشاءالہ پاکستان کو ایک لانگ ٹرم پالیسی دے گی فورن پالیسی دے گی اگریسی فورن پالیسی جو پاکستان کی انٹریسٹ کو دے کے نہ کہ دوسروں کی انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کریں بہت شکریہ جی زفرلی شاہ صاحب روشیہ اور امریکہ اس ٹائم پہ اس رائٹ پوائنٹ آف دا ٹائم پہ کون سا ڈسین لینا چاہیے روشیہ اور امریکہ ہمیں ہمیں پاکستان کے لیے پہلے تو وہ آپ نے جو بات کی تھی کہ پیسے چار سال تک ہمارا فارم منسٹر نہیں تھا یہ بات بنیادیتر پر غلط ہے چار سال تک فارم منسٹر آیا ہے وہ بھی انواز شیف رہے ہیں صحیح اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے اور کوئی نئی بات بھی نہیں کوئی عجوبہ بات بھی نہیں ہے جو پرم منسٹر ہوتا ہے بشمار پرم منسٹر خود بھی فارم منسٹر کوئی پورٹفیلیو بھی رکھ سکتے ہیں وہ بیش پتے ہیں آپ نے ہاں پارن پلیسی کی بات کیا پارن پلیسی جو ہے اب امریکہ کے ساتھ بڑا پرانی ہماری دوستی ابابعود ہے اس کے کہ اس نے ہر وقت بٹرے کیا ہے اب کیا رشیہ کی طرف چاہیں گے یہ تو پالیسی میکر کا کام ہے لیکن ہم تو اپنی راہی یوں دے سکتے ہیں وہ ہمیں چونکہ امریکہ جو ہے جب تک تو دنیا میں یہ دو دھڑے تھے دو بلاگ تھے تب تک تو کام چلتا رہا بات چلتی رہی اور ہم نے چھوٹے کنٹری اور چھوٹے مور بھی جو ہیں وہ چلتے رہے ان کا کام چلتا رہا بات چلتا رہا لیکن جب سے یہ ایم بیلنس ہوئے مطلب ہے ریشیا جو ہے وہ گرہ ہے اور یہ امریکہ جو ہے یہ سنگل آرس ہو گیا پوری دنیا میں اس کا دماغ خراب ہو گیا مطلب ہے اور سنگل بدماش چھوڑی لے گا پھر رہا ہے پوری پوری اس میں تو اس کی وجہ سے جو ایم بیلنس ہوئے مطلب ہے اور جو چھوٹے ملکوں کو انڈرڈ ویلڈ کنٹری کو نقصان پہنچا ہے اور اب ہمارا ہم پچھے سال سادس 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 سے ایک وار میں ہیں امریکہ کے ہم بڑے فرنٹ لائن دوست ہیں اس کی اور وہ ہم ہیں ہم اس کو علیو کہتے ہیں باوجود ہے اس کے اس نے ہر دفعہ دھوکھا دیا مطلب چھٹے پیری بیڑے سے لے پتہ کیا بغیرہ بغیرہ لیکن اب اگر میں سمجھتا ہوں کہ اپنی فرن پالیسی کو اگر ٹویسٹ کیا جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے آپ نے ریشہ کا نام دیا ریشہ بھی ایک نیکلر پاور ہے چینہ بھی ایک نیکلر پاور دیکھیں آپ اور اس موقع پہ جب ٹرمپ کی یہ پالیسی آئی اس کا بیان آیا تو ہمیں دو تین ملکوں نے بلکہ جو کہ دونوں تینوں میں تو تینوں کہتا تینوں وہ جو ہیں وہ نیکلر پاور ہے ریشہ چینہ، ریشہ، ایران ایران صرف یہ ہے کہ نا اس نہیں اناؤنس نہیں ورن آدربائید انڈیکلر پاور ہے تو انہوں نے اور ہمیں جو اس سے تسلیم ملی ہے ہم بھی ہیں انڈیا بھی ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا ڈریکٹ جو ہے اس کے ساتھ پیچے پڑا ہوا ہے اب اس میں جو ہمیں فیدہ ہوا ہے کہ اگر ہم سکیورٹی کانسل میں جاتے ہیں جانا چاہیے ہمیں میں اسی ایشو پہ چلا جانا چاہیے کہ یہ اس کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہا ہے جو یہ یہ اور میں سے کہتا ہوں بلکل یہ ٹھیک پوائنٹ ہے اسی ایشو پہ جانا چاہیے کہ ٹرمپ کیا سٹیٹس دے رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں سکیورٹی کانسل میں ہمیں قدرتی طور پہ اللہ کی مہربانی سے دو ایسے ملکوں کی سپورٹ مل گئی ہے رشیر چانہ کی جو ویٹو کر سکتے ہیں اور نیکلر پاور بھی اور نیکلر پاور بھی ہم بھی خود بھی بڑھ ان کو سکیورٹی کانسل کے اندر ویٹو پاور سکتے ہیں وہ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو کہ ایسا ایسا یہ بن رہا ہے ایک بلک ایسا بن رہا ہے جو جس میں رشیہ چینہ اور یہ سارے جو پہنج ہیں تو اس میں ہمیں شاید ہماری اب وہ میں نے کل بھی کسی ایک ذکر کی ہے کہ ہماری فارم پولیشی نے اب انگڑائی لی ہے اب شاید تھوڑی سی بہتر ہو جائے صاحب بہت شکریہ آج یہ پروگرام کے لیے یہی مہتیر محمد کے بارے میں چھوٹی سی بات بتائیں وہ جب ستر کی دہائی میں آئے تھے تو پاکستان سے پنج سالہ ایک منصوبہ لے کے گئے تھے وہ یہاں پاکستان کے رہنے والے دماغوں نے بنایا تھا وہ پنج سالہ منصوبے کو انہوں نے کانٹینیو کیا اور آج ملائشیا ایزین ٹائگر میں شمار ہوتا ہے وہی پنج سالہ منصوبہ جو پاکستان کے دماغوں نے یہاں کے پولیسی میکرز نے بنایا تھا یہاں کانٹینیوٹی نہیں آسکی پولیسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ پولیسی is a continuous decision making process اس میں کانٹینیوٹی پاکستان میں کبھی نہیں رہتی ہے آج وہی مہتیر محمد انیس سو اسی میں جب وہ بیمار ہوتا ہے جب اس کو دل کا عرضہ لاحق ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اس کو آپریشنی علاج کے لیے باہر کے ملک لے کے جا رہے ہیں لیکن جب وہ تھوڑی سی حالت بہتر ہوتی ہے تو کہتا ہے میں اپنے ملک میں ہی علاج کروانا چاہتا ہوں اور جب اسے کہا جاتا ہے یہاں حالت ہسپتالوں کی بہتر نہیں ہے تو وہ کہتا ہے اس کے باوجود بھی میں یہی پہ علاج کروانا چاہتا ہوں جب اس کا علاج ہوتا ہے جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ جب اس منظر سے گزرتا ہے کہ کتنی بوری حالت ہے ان ہسپتالوں کی اس کے ملک کے اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ ملائشیا کو سولہ ایسے بہترین ہسپتال دیتا ہے جو آج ملائشیا کو انٹرنیشنل لیول پہ ارن بھی کر کے دے رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں علاج کے لیے آپریشن کے لیے کینسر کے لیے سب چیزوں کے لیے وہ لیڈران جب باہر موف کرتے ہیں تو بہت سے سوالیاں نشان نظر آنے لگتے ہیں آج کے پروگرام ہم دیکھتے ہیں مجازت بیجئے خدا حافظ